دوستو نئی ٹیس رینکنگ جاری اسٹیلیا سے شکست کے بعد قومی ٹیم کتنے نیچے چلی گئی شائکینے کرکٹ کے لیے پریشان کن خبر آگئی دوستو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے چھوٹی سی گزارش ہیں اگر آپ بھی کرکٹ کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ایند تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سی زیادہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اسٹیلیا کے خلاف ٹیس سیریز میں شرمناک شکست کی وجہ سے قومی ٹیم آئی سی سی رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر چلی گئی دوستو جبکہ بھارت پہلے اور نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر موجود ہے دوستو تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے عالمی ٹیموں کی نئی ٹیس رینکنگ جاری کر دی دوستو جس میں پاکستانی ٹیم ناکست کار کردگی اور اننگ سے شکست کھانے کے بعد ایک درجہ تنظلی کے بعد آٹھویں پوزیشن پر آگئی دوستو کومی ٹیم کے لیے روان سال اچھا نہیں رہا دوستو کیوں کہ جنوبی افریقہ میں بھی ناکامی ملی جبکہ اسٹیلیا کی خلاف یو اے ای میں پانچ ونڈے میچز کی سیریز میں بھی وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا دوستو انگلینڈ سے ونڈے سیریز میں بھی گرین شلٹ نہ کام رہی دوستو ورلڈ کام میں بیمہ مشکل تمام پانچویں نمبر پر اختتام کیا دوستو سیری لنکا کی خلاف ٹی ٹونٹی ہوم سیریز میں بھی وائٹ واش کی خوفت کا سامنا رہا دوستو اسٹیلیا کے دورے میں بھی ٹیم ایک بھی میچ نہ جی سکی دوستو بار سبین میں ایک اننگ اور پانچ رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا دوستو اب ایلیڈ میں بھی ایک اننگ اور اٹھالیس رن کی ہار مقدر بنی دوستو رینکنگ ٹوپ ٹین میں اب پاکیس سنے ٹیم بنگلہ دیش افغانستان سے ہی آگے ہے دوستو بھارت پہلے نیوزی لینڈ دوسرے انگلینڈ تیسرے جنوبی افریقہ چوتھے اسٹیلیا پانچو سری لنکا چھٹے ویسٹرن ڈیس ساتھویں پر مجود ہے دوستو زمبابوے گیارہ اور آئر لینڈ بارویں پوزیشن پر مجود ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ کر ایک کٹی لیٹس نیوز دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بلکل فری میں زین ٹیوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں